کلاس ہفتم کے لیے اردو کے سبجیکٹ میں سبق نمبر ساتھ ہے معذور بچہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بننا یہ کون سا معذور بچہ ہے اور یہ کون سا موجد ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا بنا یہ ہے اڈیسن تھامس اڈیسن بہت بڑا سائنس دان تھا جس نے بہت ساری چیزیں اجاد کی اور اس کی سب سے اہم اجاد ہے ایک برب آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک برب کی وجہ سے پوری دنیا نہ صرف روشن ہے بلکہ اس کی روشنی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ملک یا پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور یہ تھا اڈیسن آج ہم لوگ اس کے بارے میں پرہیں گے یہ اٹھانہ سو چھتر کی بات ہے کہ پت جھر کا موسم تھا پت جھر کا مطلب یعنی کہ خلزہ کا موسم تھا جس میں پتے اترتے ہیں اور صبح کا وقت شہر نیو یارک کے مشین بنانے والے ایک مستری نے ابھی آ کر اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور مستری کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کر بولا آپ اس طرح کی ایک مشین بنا دیں گے مستری نے غور سے کاغذ کو دیکھا اس پر ایک مشین کا بیر ڈھنگا سا بیر ڈھنگا سا یعنی کہ بد وضع سا جس کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو خاکہ بنا تھا مستری بولا بنا تو دوں گا لیکن یہ مشین ہے کس کام کی اگر تم نے میرے خاکے کے مطابق مشین بنا دی تو وہ گانا گائے گی اس نوجوان نے جواب دیا مستری نے اسے اس طرح دیکھا جیسے کوئی پاغذ دکان میں آ گیا ہے تمہیں اعتبار نہیں آیا نوجوان نے مسکرا کر کہا اگر یہ مشین سچ مجھ بول اٹھی تو کیا دوگے میں تمہیں مو مانگی رکھ دوں گا شرط رہی مستری بولا میرے پاس رکم تو نہیں ہے نوجوان نے کہا البتہ میں آ گیا تو تمہیں پیپا بھر شہد دوں گا مستری رضا مند ہو گیا اور اس نے وہ عجیب وگری مشین بنانی شروع کر دی چند روز با نوجوان آیا مشین تیار تھی اس نے اتمنان سے اس کا جائزہ لیا پھر جو اس کا ہینڈل گھمایا تو اس میں سے ایک باریک لیکن صاف آواز نکلی مستری نے گھبرا کر پہلے مشین کو دیکھا پھر نوجوان کو اور پھر تیزی سے دور کی طرف بھاگا نوجوان نے اسے روک لیا اور ہنس کر بولا ارے بھائی کہاں چلے شرط تو پوری کرتے جاؤ یہ تھا دنیا کا سب سے پہلا گرامو فون اور اس نوجوان کا نام تھا تھامس ایڈیسن ایڈیسن دنیا کا سب سے بڑا موجہ تھا اس نے ایک ہزار سے زیادہ چیزیں ایجاد کی ان میں گرامو فون بجلی کا برب اور سینیما ایسی ایجادات ہیں جنہیں شاید ہی کسی نے نہ دیکھا ہو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن کی یادگار بنانے کی ضرورت نہیں اس کی چھوڑی کتنی چیزیں اس کی یادگار ہیں دنیا کے بہت سے مشہور لوگوں کی طرح ایڈیسن بھی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا وہ گہرہ فروری اٹھارہ سو سنتاریس کو میلان میں پیدا ہوا یہ امریکہ کے صبح اوہائیو کا ایک چھوٹا سا کسوہ ہے ذرا بڑا ہوا تو باپ نے سکول میں داخل کروا دیا لیکن غریبی کی وجہ سے ایڈیسن کی تنیم جاری نہ رہ سکی اس نے بری بھلی سوری بوری بھلی تنیم گھر پر ہی حاصل کی اور بہت سی اچھی باتیں اپنی خدا دار ذہانت سے ہی سکھی خدا دار یعنی کہ جو خدا کی طرف سے اسے ملی اسے سائنسی تجربوں سے بری دیچسپی تھی اور اس نے گھر کے ایک کونے میں ہی اپنی چھوٹی سی ایک تجربہ گاہ بنا لی تھی جس میں وہ نئے تجربے کرتا رہتا تھا غریبی سے مجبور ہو کر ایڈیسن ریل گاریوں پر اخبار بیچنے لگا کچھ رقم جمع کر کے اس نے چھاپنے کی ایک مشین خرید لی اور ریل کی ایک ڈبے میں خود اخبار چھاپنے لگا اس وقت ایڈیسن کی عمر صرف پندرہ برس تھی اسی ڈبے میں ایک دن کوئی تجربہ کر رہا تھا کہ اتفاق سے فاسفور بھرک اٹھا اور ڈبے میں آگ لگ گئی گار کو بڑا گسہ آیا اور اس نے ایڈیسن کے سارا سمان نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کے کام پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا اور مزور ہو گیا یہ تھی ایڈیسن کی مزوری کہ وہ بہرا ہو گیا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا یہ گار کی وجہ سے اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بددل ہو کر سائنس کے تجربوں کا نام تک نہ لیتا لیکن ایڈیسن کی حمد اور استقلال استقلال یعنی کہ برداشت صبر میں کوئی فرق نہیں آیا وہ اکثر کہا کرتا تھا بہراپن میرے لیے رحمت ثابت ہوا ہے اب میری ساری توجہ و کام کی طرف لگی رہتی ہے اور فضول باتیں سننے میں وقت ضائع نہیں ہوتا کچھ دن بار ایڈیسن کو تارے بڑھکی کی اور پھر ایک سیگنل بھیجنے کی نوکری مل گئی اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جو خود بخود سیگنل بھیج دیا کرتا اور وہ آرام سے سوتا رہتا پھر ایڈیسن یو یاک آ گیا اور وہاں اس نے ایک مشین ٹھیک کر دی جو منڈیوں کے بھاؤ بھیجنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی یہاں اس سے بڑی اچھی ملازمت مل گئی یہاں سے اس نے ترقی کی اس نے تارے بڑھکی کے علاوہ ٹیلی فون کے نظام کو بہتر بنایا اٹھارہ سو چھوٹر میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی کہ جس مشین کا اوپر ذکر ہوا ہے ایڈیسن کی سب سے بھری ایجاد بجلی کا بلب ہے جس کی روشنی سے آج شہر قصبے اور گاؤں تک جگموں کا آ رہے ہیں ایک اور دلچفت ایجاد اس کے نام کے ساتھ آتی ہے یہ ایک کیمرہ تھا جس کا نمیس نے کائنا ٹو گراف رکھا تھا یہ دنیا کا پہلا کیمرہ تھا جو سلو لائٹ کی فیلم پر چلتی پھرتی تصویریں اتارتا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے کائنا ٹو سکوپ نمی ایک اور مشین بنائی جو اس فیلم کو پردے پر دکھاتی تھی اس کے ساتھ فونوگراف لگایا تو متحرک تصویریں باتیں بھی کرنے لگیں انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم چھیری تو ایڈیسن کی عمر سٹھ سال تھی اس عمر میں بھی اس نے اپنے ملک کی فوج کے لیے چالیس چیزیں اجاد کی جن سے جنگ میں بہت فائدہ ہوا آخر اٹھارہ اکتوبر انیس سو اکیس کو چوراسیس برس کی عمر میں دنیا کے ساتھ سب سے بڑا موجہ دنیا سے رخصت ہوا